دوستو نمسکار ایک بار پھر سے آپ لوگوں کا ہماری اس یوٹیوب چینل پر بہت بہت سواگت ہے دوستو آج میں آپ لوگوں کو علیگڑ گھومانے والا ہوں جہاں دوستو آپ سہی سن رہے ہیں اس وقت میں ویڈیو کی شروعات علیگڑ میں استطبیر محل سے کر رہا ہوں جہاں پر علیگڑ کا ہیڈ پوسٹ آفیس بھی موجود ہے جو ابھی آپ نے بائیں طرف اپنے سکرین کے بائیں طرف دیکھا اور یہی پر راجہ مہندر پرتاب سنگھ چوک بھی استطبیر تھے راجہ مہندر پرتاب سنگھ بہت ہی فیمس تھے ہندوستان میں جنہوں نے جو ہے لوگ سبھائی الیکشن بھی آجادی کے بال لڑا تھا اور انہی کے نام سے ایک بشویدیالے بھی علیگڑ میں بنایا جا رہا ہے یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اپنے داہنے سائیڈ میں تبیہ کالیج علیگڑ مسلم انوستی کا جہاں پر یونانی دوائیں بنائی جاتی ہیں اس کی ریسرچ کی جاتی ہیں ماجون وغیرہ یہیں سے جو ہے ہندوستان میں لگ بگ سپلائی کی جاتی ہے آپ بہنی طرف جو دیکھ رہے ہیں یہ علیگڑ کا نگر نگم ہے اور اسی کے جشت سامنے داہنے طرف آپ اپنے سکرین میں جیلہ نیایالے دیکھ رہے ہیں علیگڑ کا یہ جو بیلڈنگ دیکھ رہی ہے وائٹ یہ جیلہ نیایالے کی بیلڈنگ ہے دوستو اس ویڈیو میں ابھی آپ آگے بہت کچھ دیکھنے آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ ویڈیو بہت شاندار ہونے والا ہے آپ لوگ کے لیے جو علیگڑ نہیں آئے ہیں وہ بہت ساری چیزیں جو ہے اس ویڈیو میں دیکھیں گے یہ آپ کے بائیں سائیڈ میں جو سکرین پر دیکھ رہا ہے یہ علیگڑ کا گھنٹہ گر ہے جو کی کافی سندر بنا ہوا ہے کافی اٹریکٹیب لگ رہا ہے اور یہ جو سامنے چورہہ دیکھ رہا ہے دوستو یہاں سے جو ہے ایک راستہ کٹپلا ہوتے ہوئے شہر کی طرف چلا جاتا ہے اور ایک راستہ ریلوے سٹیشن کی طرف چلا جاتا ہے اور ایک راستہ جو ہے آپ کو سینٹر پوائنٹ کی طرف چلا جاتا ہے یہی پر دوستو علیگڑ اس وی آئی کا ہیڈ آفیس بھی ہے جو ابھی آپ دیکھیں گے اس ویڈیو میں بائیں سائیڈ میں اپنے سکرین کے یہ ہیڈ آفیس ہے اور اسی کے جسٹ سامنے ڈاکٹر رم بیٹھ کر پارک بھی ہیستی تھے اور یہاں پر اسٹیڈ وینڈرز کے لیے کتنا شاندار طریقے سے جو ہے ان کے لیے دکانوں کے بیوستہ کی گئی ہے یہ سیدھا راستہ ریلوے روڈ ہے مطلب ریلوے سٹیشن کی طرف جاتی ہے اور یہ راستہ سینٹر پوائنٹ کی طرف چلا جاتا ہے دوستو اگر ہم علیگڑ کے اتحاس کے بارے میں بات کریں تو 18 شتابتی سے پہلے علیگڑ کو کول یا کوئل کے نام سے جانا جاتا تھا یہاں دوستو آپ سہی سن رہے ہیں علیگڑ کا پرانا نام کول یا کوئل ہے کچھ پراشین گرانتوں کے انصار کول کو ایک جنجاتی یا جاتی یا کسی اسطحان پروت کا نام یا ریسی یا راچھس کے نام سے جانا جاتا تھا دوستو اس سینٹر پوائنٹ علیگڑ کی جان ہے یہ سمجھ لیجئے یہاں پر علیگڑ میں جتنی بھی شورومز ریسٹورینٹس و ہوتل ہیں سب سینٹر پوائنٹ پر بھی ہی استیتھت ہیں یہاں پر جو ہے آپ ایک پراشین مندگ دیکھ سکتے ہیں بائن سائیڈ پر اور اس کے داہنے سائیڈ پر والد لینڈ کا شوروم ہے جو پجاس پرسنٹ کے سل پر جو ہے چھوٹ پر سل چل رہی ہے یہاں پر اور یہاں پر جو ہے ساڑی سوہاگ کا ایک بہت بڑا دکان ہے جہاں سے ساڑیاں کھری بھی جا سکتی ہیں یہ سینٹر پوائنٹ چورہ ہے یہ سیدھا راستہ جو آپ دیکھ رہے تھے رام گھاٹ روڈ کی طرف چلا جاتا ہے اور جاہنے سائیڈ کا راستہ ریلوے روڈ کی طرف چلا جاتا ہے اور یہی پر ایک بہت مشہور علیگر کے جو سویٹس جہاں پر ملتی ہیں وہ بیکاس سویٹس کے دکان یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو بیکاس سویٹس کے اندر پکھانا چاہتا ہوں یہ بیکاس سویٹس کے اندر کا نظارہ ہے جہاں پر جو ہے مہنگی سے مہنگی اور سستی سے سستی مٹھائیاں اپلگ دیں جو سویٹس مٹھائی کے لور ہیں وہ یہاں پر آئیں جو کہ سنٹر پوائنٹ پر رسکتے ہیں گٹار سویٹس کے نام سے وہ یہاں پر جو ہے مٹھائیوں کا لکھ لے سکتے ہیں بہت اچھے اچھے مٹھائیاں یہاں پر ملتی ہیں راج بھوک کی بھی جو ہے یہاں پر اپلگ دکتا ہے دوستو وہاں سے ہم لوگ کچھ کھانے کے بعد اب میریس روڈ کی طرف جا رہے ہیں یہ سنٹر پوائنٹ چوراہے سے داہنی طرف مڑیں گے میریس روڈ کی طرف جائیں گے جہاں پر بہت سارے شو رومز ریسٹورینٹس ہوتل وغیرہ جو ہے اپلپد ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دائنے سائیڈ میں یونائٹڈ کر کے کچھ ہے شو رومز اور ابھی آپ بائن سائیڈ مفتی کینٹا ویلز وغیرہ کا شو رومز دیکھیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سپائکر کے بھی ہیں اور یہ سیٹی سینٹر جو کہ بھی تین چار سال پرانا ہے بھی نیا بنا ہوگا اس کے اندر شو رومز ہیں ریسٹورینٹس ہیں جہاں پر آپ اچھے کھانے کا لطف لے سکتے ہیں دوستو یہ راستہ میریس روڈ جو کہ میریس روڈ چورہے پر جاتا ہے دوستو علیگر اپنے مجبوط اور سالوں سال چلنے والے تعلوں کی وجہ سے بھی کافی فیمس ہے وہیں پر دوستو علیگر میں 1875 میں مہان سوسل ریفارمر اور سچھا بیت سرسید دوارہ بنایا گیا محمدن اینگلو اورینٹل کالیج جو 1920 میں بشویدیالے میں تبدیل ہو گیا اپنی اچھ سچھا کے لیے دیش میں ہی نہیں پوری دنیا میں بشو بکھیات ہے دوستو اسی روڈ پر آپ ابھی دیکھیں گے جو بی جے پی کے وائس پریسیڈنٹ ہے بھارت کے تاریخ منصور صاحب کا گھر ہے جو کہ علیگر مسلم انیورسٹی کے پورک وائس چانلر ہیں یہ جو آپ کو ریڈ کلر کی دیوار دکھ رہی ہے یہ ہی ان کا گھر ہے شاید یہ ہی ان کا گھر ہے تاریخ منصور صاحب کا جو کہ بھارت کے وائس پریسیڈنٹ ہیں اور ابھی آگبوش آگے چل کر آپ بائیں سائیڈ میں دیکھیں گے علیگر مسلم انیورسٹی کا بیونس کالیج دوستو یہ ہوتل میل روز ان ہے جہاں پر آپ آ کے ٹھہر سکتے ہیں اس کے اندر ریسٹورینڈ بھی ہے میک ڈونالڈ ڈوسی کے برابر میں آپ نے بھی دیکھا یہاں پر جیولیدی کی دکان بھی ہے اور یہاں پر جو ہے پیجے کی بھی شاندار دکان ہے جو پیجا لبر ہیں پیجا کھانا چاہتے ہیں وہ یہاں پر ضرور پیجا کھا سکتے ہیں آ کے ابھی آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے اس کا نام جیسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ لیپ پیزا یہاں پر آپ پیجے کا لطف اٹھا سکتے ہیں یہ ریٹ ٹیپ کا شو روم جو کہ پہلے سینٹر پوائنٹ پہ شتیتہ وہاں جگہ کم ہونے کی وجہ سے آپ یہ شو روم کو یہاں پر لائے گیا کافی بڑا شو روم ہے یہ بیمنس کالیج کی دیوار آپ دیکھ رہے ہیں اپنے بائن سائیڈ پہ دوستو یہ ویڈیو بہت شاندار ہونے والا ہے بہت سوچ شہر علیگر اور اب ہم پہنچ رہے ہیں مہیریس روڈ چو رہے پر جہاں سے ایک راستہ داہنے سائیڈ میں رامگارٹ روڈ کی طرف چلا جاتا ہے بائن سائیڈ کا راستہ جو ہے امینشا کی طرف چلا جاتا ہے اور سیدھا راستہ جو جا رہا ہے یہ پورک سیم کلیار سنگھ جی کے گھر کی طرف جا رہا ہے ابھی آپ کلیار سنگھ جی کا گھر دیکھیں گے جس کا نام راج پلیس ہے آپ کے بائن سائیڈ میں جو ہے آپ کے سکرین کے بائن سائیڈ میں وہ گھر دیکھے گا اور اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئے کر بی بھاگ کا ہیڈ آفیس ہے علی گڑ کا بائن سائیڈ سکرین پر اور یہی پر سوا دیسی کا ایک جو ہے بہت ہی شاندار شو روم ہے جہاں پر آپ ہندوستان کے بنے بنائے چیزوں کا جو ہے خریداری کر سکتے ہیں یہ جو آپ کے بائن سائیڈ میں دیکھ رہا ہے یہی سوا دیسی کا شو روم ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سکرین پر دوستو سوا دیسی کو آگے بڑھائیے یہ ہمارا فرض ہے یہ آرگنم کوچنگ سینٹر جہاں جے ہی اور نیٹ کی تیاری کرائی جاتی ہے ایک ڈیڑھ لاغ روپیہ شاید اس کی فیس ہے ایک سال کی اور جو آپ سامنے دیکھ رہا ہے آپ کو بیلڈنگ دہنے سائیڈ میں آپ کے سکرین کے وہی راج پلیس ہے کلیار سنگ جی کا گھر جہاں وہ رہا کرتے تھے اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کے پوتے سندیب سنگ جی جو بیسک ایڈیوکیشن منسٹر ہیں اترپردیس سرکار میں شاید وہ اب یہاں پر رہتے ہیں دوستو اب میں کیلہ نگر کی اور جا رہا ہوں وہاں ایک چورہہ پڑے گا جو ایک راستہ پھر سے وہاں پہ جو ہے رامگھاڑ روڈ کی طرف داہنی طرف سے جائے گا اور سیدھا راستہ کیلہ نگر کو چلا جائے گا اور بائیں طرف کا راستہ جو ہے وہ آپ کو یہ والا راستہ جو بائیں طرف میں ابھی مڑا وہ دوستپور امی نشا کی طرف جاتی ہے دوستو علیگڑ میں ایک جھیل بھی ہے جس کا نام شیخہ جھیل ہے جو شہر سے دس سے پندرہ کلومیٹر دور چھرہ اور اترولی روڈ پر اسطیت ہے جہاں پر ترہ ترہ کے پچھوں کو دیکھا جا سکتا ہے آپ علیگڑ آئیں تو ضرور سیخہ جھیل بیجیٹ کریں بہت ہی شاندار نظارہ بہت ہی سوچھاوا منتر مغد کر دینے والی خیزہ وہاں پر ہے آپ آئیں تو سیخہ جھیل ضرور بیجیٹ کریں دوستو اس وقت ہم دوتپور امی نشا کی اور جا رہے ہیں یہاں پر چکن کے بہت سارے ریسٹورینٹس ہیں جن لوگوں کو چکن پسند ہے کھانا چاہتے ہیں وہ یہاں پر ضرور آ سکتے ہیں دوتپور میں اب آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے بہت سارے چکن کے ریسٹورینٹ یہ دوتپور کا علاقہ جہاں سے ایک راستہ می نشا مارکٹ میں موڑ جاتا ہے جو لڑکیوں کے لئے کافی پیمس مارکٹ ہے اگر کوئی لڑکی علیگڑ آئے تو یہاں جو ہے می نشا مارکٹ ضرور بیجیٹ کریں اور ایک راستہ میڈیکل کی طرف چلا جاتا ہے جو داہنی سائیڈ ابھی ہم موڑیں گے وہ میڈیکل روڈ کی طرف چلا جاتا ہے وہ میڈیکل روڈ ہے جسے زکریہ مارکٹ کہا جاتا ہے سیدھا میڈیکل کی طرف وہ راستہ جاتا ہے اور ایک راستہ سیدھا جو نکل جاتا ہے وہ علیگر مسلم انیورسٹی کا جو بابی سید گیٹ ہے وہاں پر جا کے نکلتا ہے کے نام سے فیمس ہے اسی راستے پر سیدھے میڈیکل روڈ ہے آگے اکبر گیسٹ ہاؤس بھی ملے گا اگر کوئی یہاں پر رات رکھنا چاہتا ہے تو اکبر گیسٹ ہاؤس میں رکھ سکتا ہے دوستو ایک بار کے بی سی میں امیتاب دوارہ پوچھا گیا سوال کہ بھارت کے کس مسجد کے میناروں میں سب سے زیادہ سونا لگا ہوا ہے تو وہ مسجد بھی علیگر کے اپر پوٹ پر استثت ہے یہاں دوستو وہ مغلوں دورہ بنوایا گیا مسجد جس کے میناروں پر بہت کئی کلو سونے لگے ہوئے ہیں کے بی سی میں پوچھا گیا سوال وہی سوال تھا جو علیگر کے جامہ مسجد کے بارے میں پوچھا گیا تھا دوستو اس کے علاوہ علیگر میں ایک ائرپورٹ بھی ہے جہاں سے لکھنوں آجمگر چیتھکوٹ کے لیے پوڑانوں کی بیوستہ ہے آپ گھنٹے بر کے اندر لکھنوں پہنچ سکتے ہیں آجمگر پہنچ سکتے ہیں چیتھکوٹ بھی پہنچ سکتے ہیں دوستو یہ راستہ میڈکل کی طرف جاتا ہے میڈکل ہونے کی وجہ سے اس پر کافی رشت رہتا ہے لیکن بارش کے موسم کی وجہ سے یہ راستہ آج مجھ کو کھالی مل گیا اس لئے میں آرام سے جو ہے اپنی گاڑی چلاتا ہوا جا رہا ہوں نہیں تو عمومن اس راستے پر بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے گاڑی چلانی مشکل ہو جاتی ہے میڈکل ہونے کی وجہ سے اور یہ ایلیگر مسلم انورسٹی کا جوہ حلال نہرو میڈکل کالیج جو کہ آس پاس جلوں کے لیے ایک بردان سے کم نہیں ہے جہاں پر ہاتھ رس کاس گنج ایٹا برائلی اور جو ہے بہت سارے جو آس پاس کے جلے ہیں وہاں سے بہت سارے لوگ دوا کرانے آتے ہیں دوستو یہاں پر ایک بیکری اب میں وہاں رکھنے جا رہا ہوں کچھ مٹھائی ہو گئے رکھاؤں گا بسکٹ کھاؤں گا اور اگلے